ومن اشترا جاریتا للتجارت ونواحا للخدمت بطلت عنها الزکاة لاتصال النیت بالعمل وهو ترک التجارة وان نواحا للتجارت بعد ذلك لم تكن للتجارت حتی يبیعاها فيقون في سمنها زکاة زکاة کے مسائل بیان ہو رہے ہیں گزرشتہ سبق کے آخر میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر قاضی کسی شخص کو مفلس قرار دے دے تو امام محمد رحم اللہ کے نزید اس صورت میں جب قاضی نے مفلس قرار دے دیا تو اس شخص کا افلاس ثابت ہو گیا اور اب پیسے ملنے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ایک شخص جب تنگال ہے تو قرضہ نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی مالِ ذیمار کی طرح ہوا اور جب مالِ ذیمار کی طرح ہوا تو اس کے اندر تو زکاة واجب نہیں ہوتی تو اس میں بھی زکاة واجب نہیں ہوگی جبکہ شخص رحمہ اللہ کے نزید قاضی کے مفلس قرار دینے کے باوجود یہ جو قرض ہے یہ جو دین ہے اس شخص پر اس مفلس پر یہ نصاب ہے لہذا اس کے اندر زکاة واجب ہوگی اور گزشتہ سالوں کی زکاة بھی اس میں دینی پڑے گی اور پھر زکاة کی ادائیگی کا طریقہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی قرض وصول ہوتا ہے اور اس کے اندر گزشتہ سالوں کی بھی زکاة دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سال کا حساب لگائیں گے اور اس کے مطابق اس سے زکاة نکال لیں گے تو کل رسم بھی کم ہو جائے گی پھر اگلے سال اس کم کا اعتبار کریں گے اور اس میں زکاة کا حساب لگائیں گے پھر اس سے اگلے سال جو زکاة نکال لی تو مزید رقم کم ہو گئی تو اس کے اندر پھر زکاة کا حساب لگائیں گے تو یہ ایک صورت ہے یہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان ابھی تک بے شک قرضہ وصول نہیں ہوا لیکن اپنے باقی مال میں سے اس کا بھی حساب کر کے ساتھ ساتھ زکاة عدا کرتا رہے یہ ایک صورت یہ ہے کہ جتنا جتنا مال وصول ہوتا جائے اس میں زکاة کا حساب کر کے چالیسوں حصہ اس میں سے ہر سال کے اندر اس میں سے عدا کرتا رہے بھئی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زکاة جو ہے وہ صرف سونے چاندی کرنسی اور مال تجارت کے اندر واجب ہوتی ہے تو یہی بیان کر رہے آگے مال تجارت کے اندر واجب ہوتی ہے لیکن اگر ایک شخص نے ایک چیز خریدی تجارت کی نیت سے اور پھر نیت کر لی اس کو نیت کر لی کہ یہ چیز اب بھر کے لیے ہے استعمال کے لیے ہے تو پھر اس میں تجارت کی نیت چونکہ نہ رہی تجارت کی نیت نہ رہی تجارت اس میں ختم کر دی تو یہ مال تجارت بھی نہ رہا لہٰذا اس کے اندر زکاة بھی واجب نہیں ہوگی اور اگر پھر بعد میں اس شخص کا ارادہ ہوا اس میں تجارت کرنے کا یعنی اس کو بیچ دے اس کو بیچنے کا ارادہ ہوا تو بھی وہ مال تجارت اب نہیں بنے گا کیونکہ وہ استعمال کی چیز ہے تو وہ تجارت کی چیز نہیں بنے گی ہاں جب اس کو بیچ دے گا تو اسے جو سمن حاصل ہوں گے اس کی جو قیمت حاصل ہوگی اس میں سے زکاة واجب ہوگی تو یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَنِشْتَرَ جَارِيَةً لِلْتِجَارَتِ اور جس شخص نے کوئی باندھی خریدی تجارت کے لیے یعنی نیت کیا تھی خریدتے ہوئے تجارت تھی پھر اس کے بعد وَنَوَاحَ لِلْخِدْمَتِ اور پھر اس کی نیت کر لی خدمت کے لیے خریدنے کے بعد اس نے اس کی نیت کیا بن گئی کہ اس سے خدمت لے گا بَطَلَتْ عَنْحَزْزَقَاتُ تو اس سے زکاة باطل ہو جائے گی کیونکہ اب یہ مال تجارت نہ رہا بات سمجھ میں آئی لِلْتِصَالِ نِيَتِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ تَرْقُ تِجَارَتِ اس وجہ سے کہ نیت مل دی عمل کے ساتھ اور وہ ترک تجارت ہے وہ کیا ہے ترک تجارت ہے یہاں ذابطہ یاد رکھئے بھئی ذابطہ ذابطہ یہ کہ جس چیز کا تعلق عمل سے ہے جس چیز کا تعلق عمل سے ہے تو صرف نیت اس میں کافی نہیں تو صرف نیت اس میں معتبر نہیں بلکہ وہاں باقاعدہ عمل کا پایا جانا ضروری ہے وہاں باقاعدہ عمل کا پایا جانا ضروری ہے اور جو چیز ترک عمل کی قبیل سے ہے جو چیز ترک عمل کی قبیل سے ہے اس میں صرف نیت ہی کافی ہے اس میں صرف نیت ہی کافی ہے یعنی صرف نیت سے ہی وہ پائی جائے گی کیا لکھا بھئی دوبارہ سن لیجئے وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے یعنی جس میں عمل کا ہونا ضروری ہے تو وہاں نیت صرف نیت معتبر نہیں ہے یعنی صرف نیت کے ہونے سے وہ چیز نہیں پائی جائے گی بلکہ اس کے اندر باقاعدہ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے اور جس چیز کا تعلق ترک عمل سے ہے یا یوں کہیں دوبارہ سنیں بھئی دوبارہ جو چیز عمل کی قبیل سے ہے یوں سمجھیں جو چیز عمل کی قبیل سے ہے تو صرف نیت سے وہ نہیں پائی جائے گی بلکہ اس کے اندر باقاعدہ عمل کا ہونا بھی ضروری کیونکہ وہ عمل کی قبیل سے ہے تو صرف نیت سے وہ نہیں پائی جائے گی بلکہ کیا ضروری اس میں عمل کا ہونا بھی ضروری اور جو چیز تر کے عمل کی قبیل سے ہے عمل چھوڑنے کی قبیل سے ہے تو وہاں صرف نیت ہی کافی ہے اور صرف نیت سے ہی وہ چیز پائی جائے گی کیونکہ وہ اس کی قبیل سے ہے تر کے عمل عمل کو چھوڑنا اور عمل کو چھوڑنا کس کے ذریعے ہوگا نیت کے ذریعے ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کیا ذاتہ ہوا جو چیز عمل کی قبیل سے ہو وہ صرف نیت سے نہیں پائی جائے گی بلکہ اس کے اندر باقاعدہ عمل ضروری اور جو چیز ترک عمل کی قبیل سے ہو وہاں صرف نیت بھی صرف نیت بھی کافی ہے کیونکہ ترک عمل بھی تو نیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی دیکھئے اس شخص نے باندی خریدی اور کس لیے خریدی تجارت کے لیے اور پھر اس نے اس کو پھر اس نے کس لیے کر لیا خدمت کے لیے کر لیا تو اس میں تجارت کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا ترک تجارت کی اس میں اور ترک تجارت یہ عمل کی قبیل سے ہے یا ترک عمل کی قبیل سے ہے ترک عمل کی قبیل سے ہے اور ترک عمل کے اندر صرف نیت کافی ہو جاتی ہے تو اس نے بھی یہاں پر کیا نیت کی ہے کہ اس کے اندر تجارت نہیں کرے گا تو نیت کافی ہو گئی وہ اپنا آپ افر دکھائے گی اور اس کے اندر اب زکاة واجب نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لتصال نیت بالعمل بوجہ نیت کے عمل کے ساتھ مل جانے کے وہ ترک تجارتی اور وہ ترک تجارت ہے صاحبِ ہدایہ دوسرے انداز میں اسی کی تقریر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز بغیر عمل کے نہیں پائی جائے گی میں نے کیا ذاتہ لکھوایا کہ جو چیز عمل کی قبیل سے ہے وہ صرف نیت سے نہیں پائی جائے گی بلکہ اس میں باقاعدہ عمل کا ہونا ضروری ہے اور جو چیز ترک عمل کی قبیل سے ہے وہاں نیت بھی کافی ہے صرف نیت سے ہی وہ چیز پائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی صاحبِ ہدایہ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز بغیر عمل کے نہیں پائی جائے گی کوئی بھی چیز بغیر عمل کے نہیں پائی جائے گی اور چیزیں دو قسم پر ہیں ایک ہے عمل ایک ہے ترک عمل تو کوئی بھی چیز بغیر عمل کے نہیں پائی جائے گی تو اس میں عمل ضروری ہے اور تر کے عمل وہ فرماتے ہیں تر کے عمل بھی تو ایک عمل ہے تر کے عمل بھی تو کیا ہے ایک عمل ہے عمل کو چھوڑنا بھی تو ایک عمل ہے تو نیت کے ساتھ کیا پایا گیا عمل پایا گیا اور کوئی بھی چیز صرف نیت سے نہیں پائے جائے گی بلکہ اس کے ساتھ کیا ضروری عمل تو تر کے عمل بھی کیا ہے ایک عمل ہے تو نیت کے ساتھ کیا پایا گیا عمل پایا گیا تو وہ چیز پائے جائے گی دلیل ان کی سمجھ میں آگے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لکھتے فال ان نیتی بالعملی اس ورہ سے کی نیت مل گئی ہے عمل کے ساتھ وہو ترک تجارتی اور وہ ترک تجارت ہے وَإِن نَوَحَا لِلْتِجَارَتِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَقُنْ لِلْتِجَارَتِ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ کچھ خریدی آپ نے پھر اس کو گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا تو اس میں زکاة باطل لیکن پھر آپ اس میں کس چیز کی نیت کر لیتے ہیں تجارت کی نیت کر لیتے ہیں تجارت کی نیت کر لیتے ہیں تو ٹھیک اس وقت تک وہ تجارت کے لیے نہیں جب تک آپ اس کو بیچتے نہیں جب بیچیں گے آپ جو سمن آئیں گے اس میں زکاة واجب ہوگی تو صرف جب تجارت کی نیت کر لی تو وہاں صرف نیت کافی نہیں وہاں صرف نیت کافی نہیں کیونکہ نیت کس کی کیا ہے عمل کی یا ترک عمل کی عمل کی اور عمل کے اندر کیا ضروری وہ عام نیت کے ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے تو یہاں وہ تجارت کی نیت کر رہا ہے تو بقاعدہ تجارت کا ہونا بھی ضروری ہے جب تک تجارت پائی نہیں جائے گی صرف نیت معتبر نہیں تو لہذا اس میں ذکاپ بھی نہیں آئے گی ہاں اگر تجارت چھوڑی جیسے پیشے مسئلے میں آیا تو وہ ترک عمل کی قبیل سے ہے اور ترک عمل میں صرف نیت بھی کافی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّ وَاحَا لِلْتِجَارَتِي بَادَ ظَالِكَ لَمْتَقُنْ لِلْتِجَارَتِي اور اگر اس نے اس کی نیت کر لی تجارت کے لیے بادہ ظالِكَ اس کے بعد یعنی پہلے کس کی نیت کی تھی خدمت کی پھر دوبارہ کس کی نیت کر لی تجارت کی لَمْتَقُنْ لِلْتِجَارَتِي تو یہ باندھی تجارت کے لیے نہیں ہوگی حَتَّى يَبِعَحَا یہاں تک کہ اس کو بیچ دے فَيَقُونُ فِي سَمَنِهَا زَقَاطُنْتُو پھر اس کے سمن کے اندر زکاة ہوگی دلیل اس کی کہتے ہیں لَأَنَّ نِيَتَ لَمْتَتْتَوْسِلْ بِالْعَمَلِ بھئی جب اس نے کس کی نیت کی دوبارہ کس کی نیت کی تجارت کی تو صرف نیت سے وہ باندھی تجارت کیلیے نہیں بنے گی بلکہ اس میں باقاعدہ عمل کا ہون تو صرف نیت چونکہ پائے گئی ہے اور نیت عمل کے ساتھ نہیں ملی تو لہذا تجارت بھی نہیں جب تجارت نہیں تو اس وقت تک اس میں زکاة بھی واجب نہیں یہ مانا لئے اَنَّن نِيَتَ لَمْتَتْتَوْسِلْ بِالْعَمَلِ اس لیے کیونکہ نیت یہاں پر عمل کے ساتھ نہیں ملی یعنی تجارت کے ساتھ نہیں ملی صرف نیت کا بے اعتبار نہیں ہوگا اور صرف نیت کرنے سے وہ اقمال تجارت نہیں بنے گی اَدْهُوَا لَمْيَتْتَجِرْ اس لیے کیونکہ اس میں تجارت نہیں کی صرف ابھی نیت کی ہے مسئلہ بھی ذہن میں ہے یا نہیں باندھی کو خریدا تھا تجارت کے لیے پھر نیت کس کی کر لی پھر اس کے بعد جب تجارت کی نیت کر لی تو زکاة داطل ہو گئی پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس میں نیت کس کی کر لی تجارت کی کر لی تو اب یہاں صرف نیت پائی جا رہی ہے اور تجارت ابھی تاک نہیں تو لہذا صرف نیت سے اثر نہیں پڑے گا اس میں زکاة واجب نہیں یہ معنی لئے اَنَّا نِيَتَ لَمْتَتْتَسِلْ بِالْعَمَلِ اس لیے کیونکہ نیت جو ہے عمل کے ساتھ نہیں ملی اس وَلَمْ يَتْجِرْ اس لیے کیونکہ اس نے تجارت نہیں کی فَلَمْ تَعْتَبَرْ تو لہذا نیت معتبار نہیں ہوگی وَلِحَادَ يَصِيرُ الْمُصَافِرُ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَتِ وَلَا يَصِيرُ الْمُقِيمُ مُصَافِرًا بِالنِّيَتِ اِلَّا بِالسَّفَرِ دیکھئے بھئے اخناف کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں کہتے ہیں اسی وجہ سے مسافر مسافر جب اقامت کی نیت کر لیتا ہے تو وہ مقیم بن جاتا ہے فوراں اور اس کو دو رکعت کے بجائے کسی انجامات پڑھنا پڑے گی چار رکعت پڑنا پڑے گی کیوں مسافر تھا اور اس نے کس چیز کی نیت کیا یہ خام تو صرف نیت ہی کافی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر کس عمل کی نیت کر رہا ہے تر کے سفر کی کس چیز کی تر کے سفر تو تر کے سفر تر کے عمل ہے اور تر کے عمل کے اندر صرف نیت کیا ہو جاتی ہے کافی ہو جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی مقیم ہے اور وہ سفر کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت کرنے سے وہ مسافر نہیں بنے گا جب تک وہ سفر پر نکلے نہ شہر سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت کیا بنے گا تین دن کے مسافت پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اب جیسے ہی شہر سے نکلے گا تب مسافر بنے گا تو مقین سفر کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرنے سے وہ مسافر نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا کیونکہ عمل نہیں پائے گیا کیونکہ اس نے ارادہ کس سے کیا سفر اور سفر عمل کی قبیل سے ہے یا تر کے عمل کی قبیل سے ہے عمل کی قبیل سے ہے کہ باقاعدہ اس میں نکلنا پڑتا ہے بھئی اپنے وطن سے تو وہ ہے سفر بھئی تو وہ اس لیے وہاں پر صرف نیت کافی نہیں بلکہ نیت کے ساتھ کس چیز کا ہونا ضروری عمل کا ہونا ضروری ہے دلیل سمجھ میں آگے وَلِحَادَ يَصِيرُ الْمُصَافِرُ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ نِيَتِ اور اسی وجہ سے مسافر جو ہے وہ مقیم بن جاتا ہے محض نیت سے ہی وَلَا يَصِيرُ الْمُقِيمُ مُصَافِرًا بِنِّيَتِ اِلَّا بِسْسَفَرِ اور مقیم جو ہے وہ نیت کے ساتھ مسافر نہیں بنتا اِلَّا بِسْسَفَرِ مگر سفر کرے گا تو وہ مقیم مسافر بنے گا ورنہ وہ مسافر اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور چیز خریدتے ہوئے وہ نیت کس کی کرتا ہے تجارت کی کہ اس کو آگے پھر بیچے گا اور اس کے دلیے نفع کمائے گا تو یہاں پر جب وہ اس کو خریدے گا تو اس کے اندر زکاة واجب ہوگی اس لئے کیونکہ صرف نیت نہیں پائی گئی نیت کے ساتھ عمل بھی مل گیا نیت کے ساتھ عمل بھی مل گیا اور وہ عمل کیا تھا اس کا خریدنا یہ جو خریدہ ہے یہ عمل ہے یا نہیں تو نیت بھی تھی کس لئے خرید رہا ہے تجارت کے لئے اور پھر خریدہ بھی باقیدہ عمل بھی ساتھ آ گیا تو نیت کے ساتھ عمل مل گیا اور نیت کے ساتھ عمل مل جائے تو وہ موعتبر ہے لہٰذا وہ چیز کس لئے ہوگی تجارت کے لئے اور جب تجارت کے لئے وَإِنِشْتَرَا شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلْتِجَارَتِ اور اگر کوئی چیز خریدی اور نیت کی اس کی تجارت کے لیے قَانَ لِلْتِجَارَتِ تو وہ چیز تجارت کے لیے ہوگی یعنی اس میں ذکاق واجب ہوگی لِبتِصَالِ النِّيَتِ بِالْعَمَلِ بَوَجَ مِلْ جَانِ نِيَتِكِ عَمَلِ کے ساتھ بَخِلَافِ مَا اِذَا وَارِثَ وَنَوَاهُ لِلْتِجَارَتِ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ مِنْهُ بَخِلَافِ اس کے کہ جب یہ وارث ہوا کسی چیز کا یاد رکھئے جب کوئی شخص کسی چیز کا وارث بنتا ہے مثلا کوئی شخص ہے اور اس کے والد کا انتقال ہوا تو جو مال وراست ہے مال وراست وہ خود بخود اس شخص کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا یہ بے شک انکار بھی کرتا رہے پھر بھی یہ مالک کا وہ خود بخود کیا بن گیا مالک بن گیا اس میں قبول نہ قبول کرنے کی قید بھی نہیں ہے بلکہ خود بخود کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا معلوم ہوا جب انسان مال وراست کا مالک بنتا ہے اس میں اس کا کوئی عمل نہیں جب کوئی شخص مال وراست کا مالک بنتا ہے تو اس میں کوئی عمل نہیں ہے حتیٰ کہ قبول کرنا بھی یہاں پر نہیں ہے میں نے بتایا خود بخود کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا مالک کی ملک میں داخل ہو جائے گا چنانچہ اس لئے فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وارث بن رہا ہے مال وراست کا مالک بن گیا اور لیکن وہ قبول نہیں کر رہا تو قاضی جبرن وہ سامان اٹھوا کر اس کے گھر ڈلوا سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ جانے اور سامان جانے بس قاضی کیا کر سکتا ہے وہ سامان اس کا اٹھوا ہے جو وراست میں اس کے حصے میں آیا ہے اور اٹھا کر اس کی جگہ پر پہنچا دے بس اس کے بعد پھر وہ لیتا ہے آگے کسی کو دیتا ہے وہ اس کی مرضی لیکن دیکھو وہ مالک بن گیا ہے معلوم ہو بات سمجھ میں آگے اس کے قبول کرنا یہاں ضروری ہے ہی نہیں بھئی اچھا تو مسئلہ کیا ذکر ہو رہا تھا زکاة کا مسئلہ ایک آدمی وہ مال وراست کا مالک بنا اور اس میں اس نے نیت کر لی تجارت کی کسی اس کی تجارت کی نیت کر لی تو اب دیکھئے تجارت کی نیت کی ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی عمل تجارت والا یا کوئی عمل پایا گیا نہیں یہ مال اس کی ملک میں بغیر عمل کے داخل ہوا ہے تو کوئی عمل نہیں پایا گیا صرف نیتیں تجارت پائی گئی ہے لہٰذا یہ یہ نیت معتبر نہیں لہٰذا یہ مال تجارت ابھی بھی نہیں بنے گا اور جب ابھی تک یہ مال تجارت نہیں بنا تو اس کے اندر زکاة بھی واجب نہیں یہی بیان کر رہے ہیں بخلاف مائدہ ورسہ ونوال تجارتی بخلاف اس کے کہ جب وہ وارس ہوا اور اس نے نیت کی تجارت کی وہ بخلاف مائدہ ورسہ 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 نیت کی تجارت کی تو اس میں زکاة نہیں لئنہو لا عمل منہو اس لئے کیونکہ شخص کی طرح سے کوئی عمل نہیں پایا گیا حتی کہ قبول کرنا بھی نہیں پایا گیا وَلَوْ مَلَقَهُ بِالْحِبَتِ اَوْ بِالْوَصِيَّةِ اَوِ النِّكَاحِ اَبِالْخُلْعِ اَوِالسُّلْحِ عَنِ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلْتِجَارَتِ کَانَ لِلْتِجَارَتِ عِنْدَهَ بِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِقْتِرَانِهَا بِالْعَمَل اور اگر کوئی شخص مالک ہوا حیبہ کے ذریعے حیبہ کسی کو کوئی چیز ویسے دینا تحفہ یوں کہہ لیں تو اگر کوئی شخص حیبہ کے ذریعے مالک بنا یا وسیعت کے ذریعے مالک بنا حیبہ کے ذریعے مالک بنا کسی نے اس کو کوئی چیز دے دی اس نے اس کو چیز کو لے لیا تو چیز کا مالک بن گیا اور وسیعت کے ذریعے مالک بنا زہد نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ میرا اتنا مال فلان کو دے دینا وہ مال فلان کو دیا گیا اس نے لے لیا تو کیا بن گیا مالک بن گیا یا نکاح کے ذریعے مالک بنا جیسے کوئی عورت ہے اس نے نکاح کیا اور خامن نے اس کو مہر دیا تو مہر اس نے لے لیا تو دیکھو مالک بن گئی اس مالکی اول خلع یا کوئی شخص مال کا مالک بنا کس کی وجہ سے بلا کے ذریعے مثلا عورت جو ہے وہ خامن سے جان چھوڑانا چاہتی تھی اور اس نے کہا کہ مجھ سے اتنا مال لے لو اور اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو طلاق نہیں طلاق نہیں بلا کے اندر طلاق نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بلا طلاق کے قائم مقام ہے لیکن اس میں بقاعدہ طلاق کا لفظ نہیں ہوتا ہاں اگر طلاق دیتا ہے تو یہ ہے تو خلا جیسا لیکن اس کو کہیں گے طلاق علی عوض کیا کہیں گے طلاق علی عوض خلا میں خامن صرف اتنا کہہ دے گا مجھے قبول ہے عورت نے کیا کہا مجھے اتنے مال کے بدلے چھوڑ دو خامن نے کیا کہا مجھے قبول ہے مجھے منظور ہے بس بھئی طلاق ہو گئی کیا ہو گئی طلاق ہو صرف قبول کہتے ہی طلاق ہو گئے عورت کے ذمہ اب وہ مال لازم ہو گیا سمجھ میں آیا تو اس میں طلاق نہیں لفظ طلاق نہیں کہتا اگر وہ طلاق زبان سے کہتا ہے تو پھر ہے تو صورت دونوں کی ایک ہی جیسی ہے لیکن صرف ایک آدھ لفظ کا کیا فرق آیا اس میں باقاعدہ زبان سے وہ طلاق نہیں کہتا خلا میں اور باقاعدہ زبان سے کیا کہہ دے گا مجھے منظور ہے بس ٹھیک کیا بات ہو رہی تھی یا خلا کے ذریعے کوئی شخص مال کا مالک بنتا ہے مال کا مالک بنتا ہے بیوی نے خامن سے کہا کہ اتنا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو اور اس نے اس کو منظور کر لیا تو دیکھئے اس صورت میں بھی وہ مال کا مالک بن گیا بھئی اب اس صلح عن القود یا صلح کر لے عن القود قود کہتے ہیں قصاص قصاص اور قود کا ایک معنی ہے یا صلح کر لے قصاص سے مثلا ایک شخص ہے اس کے کسی قریبی رشتے دار کو دوسرے نے قتل کر دیا تھا اور یہ اس کا ولی ہے اب وہ جو قاتل ہے انہوں نے اس مقتول کے ولی کے ساتھ صلح کر لے کہ ہم آپ کو پندرہ یا بیس لاکھ روپے دیتے ہیں آپ ہمارے اس قاتل کو معاف کر دیں جس نے ختل کی ہے جس نے غلطی کی ہے اس نے قبول کر لیا منظور کر لیا بھئی تو اس میں دیکھو اب وہ مال کا مالک بن گیا کیا بن گیا جیسے خلا کے اندر وہ سامن مال کا مالک بنا تھا اسی طرح یہاں یہ شخص یہ جو مقتول کا جو ولی ہے وہ مال کا مالک بن گیا صلح کر لی اس نے بھئی قصص کو چھوڑ دیا تو تین صورتوں میں اگر کوئی شخص مالکہ مالک بنتا یہ جو تمام صورتیں ذکر ہوئیں ہیبا میں یا وسیعت میں یا نکاح میں یا خلا میں یا صلح عن عن القواد کے اندر وَنَوَا هُلِ تِجَارَتِ اور اس نے نیت کس کی کس مال کی تجارت کے لیے کہ مال تجارت کے لیے ہوگا جو مجھے مجھے ملے گا کانل اس تجارتی عندہ بھی یوسف رحم اللہ تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ تجارت ہی کے لیے ہوگا یہ مال لِقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِي بَوَجَهْ نِيَتْ تجارت کے مل جانے عمل کے ساتھ اس وجہ سے کہ نیت کس کے ساتھ مل گئی عمل کے ساتھ مل گئی نیت اس نے کیا کی تجارت کے اور ساتھ عمل بھی مل گیا عمل کیا تھا یہ جو ان سب صورتوں میں مال کو بقاعدہ وہ قبول کر رہا ہے چنانچہ آپ کو اگر کوئی تحفہ دے حبا کرے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں تو حبا کے اندر قبول ضروری ہے آپ قبول کریں گے تو مالک بنیں گے قبول نہیں کرتے تو مالک بے نہیں وسیعت کی ہے کسی نے آپ کو مال دیا جا رہا ہے آپ قبول کریں گے تو مالک بنیں گے قبول نہیں کریں گے تو مالک بے نہیں اسی طرح نکاح کے اندر بھی ہے اور عورت قبول کرتی ہے تو مہار ہوتا ہے عورت قبول نہیں کرتی تو مہار نہیں اسی طرح خلا کے اندر بھی ہے خامد قبول کرے گا اس مال کو جو عورت اسے کہہ رہی ہے تو وہ مال کا مالک بنے گا ورنہ تو کھلا ہی نہیں اسی طرح سلحانی قوض میں اس میں بھی وہ مال کو مقتول کے اولیاء مال کو قبول کریں گے تو پھر ہی وہ سلح ہوگی اور وہ مال کے مالک بنیں گے ورنہ مال کے مالک نہیں سورت سمجھ میں آئے تو امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ ان سب سورتوں میں صرف نیت ہی نہیں پائے گئی تجارت کی بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی پایا گیا اور نیت جب عمل کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے وہ مال تجارت بن جائے گا اور مال تجارت کے اندر تو کیا آتی ہے زکاة آتی ہے تو اس میں بھی زکاة آئے گی تو یہاں نیت تجارت مل گئی عمل کے ساتھ اور وہ عمل کیا تھا ان لوگوں کا اس مال کو قبول کر لینا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحماللہ لَا يَصِيرُ لِلْتِجَارَتِ اور امام محمد رحماللہ کے نزدیک یہ مال جو ہے تجارت ہوگا جب تجارت کے لیے یہ مال نہیں ہے تو پھر اس کے اندر زکاة بھی واجب نہیں وہ فرماتے ہیں لَا يَصِيرُ لِلْتِجَارَتِ یہ مال تجارت کے لیے نہیں ہوگا لِأَنْنَهَا لَمْ تُقَارِنْ عَمَلَتْ تِجَارَتِ اس لئے کیونکہ نیت جو ہے وہ عمل تجارت کے ساتھ نہیں ملی وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے قبول تو بے شک ان کی طرف سے پایا گیا لیکن عام عمل نہیں مراد یہاں عمل سے عمل تجارت مراد ہے نیت کے ساتھ کیا نیت تجارت کے ساتھ کیا ملنا چاہیے عمل تجارت ملنا چاہیے اور قبول کرنا یہ تو عمل تجارت نہیں عمل تجارت مثلاً کیا ہے کہ اس چیز کو آگے بیچتا ہے کیا کرتا ہے جب بیچ اور یہ بیچنا اور خریدنا کس کے اندر ہوتا ہے یہ تجارت کے اندر ہوتا ہے بیچنا اور خریدنا یہ تجارت کے اندر ہوتا ہے تو صرف عمل نہیں ضروری وہ فرماتے ہیں بلکہ کونسا عمل ضروری ہے عمل بھئی بات چاہر رہی ہے نا مال میں زکاة طبائے کی جب وہ کس لیے ہو تجارت کے لیے ہو تو تجارت کے لیے اتتا بھی ہوگا جب اس کے اندر تجارت والا عمل پایا جائے ہر عمل تو نہیں بلکہ کونسا عمل ضروری ہے تجارت والا عمل ضروری تو اس نے صرف نیت تجارت کی ہے اور تجارت والا عمل کوئی نہیں یہاں پایا گیا لہٰذا یہ مال تجارت کے لیے نہیں ہاں نیت تجارت بھی کرے اور صاحب کیا پایا جائے عمل تجارت بھی پایا جائے یعنی خرید و فروخت پائی جائے تو پھر اس کے اندر یہ مال تجارت بنے گا اور اس کے اندر کیا واجب ہوگی زکاة واجب ہوگی دلیل ان کی سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وہ فرماتے ہیں لا یصیر لیت تجارت یہ مال تجارت کے لیے نہیں ہوگا لیانہا لم تقارن عمل تجارت اس لیے کیونکہ یہ نیت یہاں پر ملی نہیں ہے عمل تجارت کے ساتھ وقیل الاختلاف علا عکسی اور کہا گیا ہے کہ اختلاف اس کے برعکس ہے بھئی اختلاف اس کے برعکس ہے یعنی کہ جو امام یوسف رحم اللہ کا قول ہے وہ دراصل امام محمد رحم اللہ کا قول ہے اور جو امام محمد رحم اللہ کا قول ذکر ہوا وہ دراصل کس کا قول ہے امام بھئی یوسف رحم اللہ کا تو بعض کتابوں میں یہ منقول تھا جو صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا اور بعض علماء نے کیا لکھا کہ یہ مال تجارت کے لیے ہو جائے گا یہ امام بھئی یوسف رحم اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ کس کا قول ہے امام محمد رحم اللہ کا قول ہے اور یہ مال تجارت کے لیے نہیں ہوگا یہ امام محمد رحم اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ کس کا قول ہے امام ویوسف رماللہ کا قول ہے یہ معنی ہے وَقِيلَ الْإِخْتِلَافُ عَلَى عَقْسِهِ اور کہا گیا ہے کہ اختلاف اس کے برعکس ہے خلاصہ کلام یہاں پر یاد رکھئے گا خلاصہ کلام یاد رکھو کوئی بھی چیز ملکیت میں داخل ہو تو اس میں اس شخص کا مالک بننے والے کا کوئی عمل دخل ہوگا یا عمل دخل چیز کا مالک بن رہا ہے توجہ ہے سبب کی طرح خلاصہ بیان کر رہا ہوں بھئی کہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو مالک بننے میں اس کا کوئی عمل پایا جائے گا یا عمل نہیں پایا جائے گا اگر عمل نہیں پایا جاتا جیسے وراست کے اندر تھا تو نیت تجارت معتبر نہیں لہٰذا وہ مال تجارت کے لیے نہیں ہوگا جب تک کوئی تجارت والا عمل نہ پایا جائے اور اگر وہ شخص مال کا مالک بنتا ہے اور اس میں اس کا عمل بھی پایا جاتا ہے جیسے ابھی مثالیں گزری ہیبا وغیرہ میں کیا ضروری ہوتا ہے مالک کب بنتا ہے وہ شخص جب قبول کرتا ہے تو اگر ایسا اگر وہ مالک بنتا ہے کسی چیز کا اور اس کا عمل بھی اس میں پایا جا رہا ہے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں یا تو یہ اس چیز کا کوئی بدل یعنی مال دے گا دے رہا ہوگا یا مال نہیں دے رہا ہوگا بھئی دیکھئے نا ہیبا کے اندر آپ کو ایک شخص نے ایک چیز صحفے میں دی آپ اس کے قبول کر لیتے ہیں مالک بن گئے یا نہیں بن گئے اور آپ کا عمل بھی اس میں آیا یا نہیں آیا کیا عمل آیا آپ کا قبول کرنا آیا اور اسی طرح آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو خریدتے سے بھی آپ کیا بن جاتے ہیں اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں لیکن وہاں آپ مفت میں مالک بنتے ہیں یا بدلے میں آپ کو بھی مال دینا پڑتا ہے مال دینا پڑتا ہے تو دیکھو مالک بننے میں دوبارہ سنو بھئی اب بات سمجھ میں آگئی یہاں تک دوبارہ سنو اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو اس کا اپنا عمل اس میں پایا جائے گا یا عمل نہیں پایا اگر اس کا اپنا عمل نہیں پایا جاتا تو پھر بل اتفاق یہاں صرف نیت تجارت معتبر نہیں لہٰذا یہ مال تجارت نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی عمل تجارت تجارت نہ مل جائے تو اس کے اندر زکاة بھی نہیں آئے گی اور اگر ایک شخص ایک چیز کا مالک بنتا ہے اور اس میں اس کا عمل پایا جاتا ہے کیا پایا جاتا ہے عمل ہے تو پھر دیکھو بدلے میں یہ بھی کوئی عوض مالی دے رہا ہے یا کوئی مالی عوض نہیں دے رہا اگر مالی عوض کوئی مال بدلے میں دے رہا ہے تو بل اتفاق نیت تجارت معتبر ہے اور یہ مال کس لئے شمار ہوگا تجارت کے لئے شمار ہوگا جب بدلے میں کیا دے رہا ہے مال دے رہا ہے اگر اس کا کوئی عمل دخل نہیں تو پھر بل اتفاق نیت تجارت معتبر نہیں اور اگر اس کا عمل دخل ہے اور بدلے میں یہ کیا دے رہا ہے مال دے رہا ہے تو پھر بل اتفاق یہ نیت معتبر ہے اور یہ مال کس لئے شمار ہوگا تجارت کے لئے شمار ہوگا اور اگر اس کا عمل تو ہے لیکن عوض مالی نہیں کوئی مال عوض یہ نہیں دے رہا صرف مثلا قبول کرنا وغیرہ اس کی طرف سے پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ اختلاف ہے جو کتاب کے اندر ذکر ہوا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال تجارت کے لئے ہو جائے گا کیونکہ اس کا عمل آ گیا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال تجارت کے لئے نہیں ہوگا کیونکہ عمل تو بے شک پایا گیا لیکن ہر عمل نہیں ضروری کونسا عمل ضروری ہے عمل تجارت ضروری ہے خلاسہ سمجھ میں آ گیا اگر انسان کے مالک بننے والے کا اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو تو صرف نیت معتبر ہے نیت تجارت پھر نیت تجارت معتبر نہیں وہ مال تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور اگر بدلے میں کوئی عیوض دیا ہے تو پھر نیت تجارت معتبر ہے یا معتبر نہیں پھر دل اتفاق نیت تجارت معتبر ہے اور اگر بدلے میں کوئی مال نہیں دیا اس کا عمل تو پایا گیا لیکن بدلے میں کوئی مال اس نے نہیں دیا تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے کہ یہاں نیت تجارت معتبر ہوگی یا معتبر نہیں ہوگی آگے دیکھئے کتاب پر یاد رکھئے بھئی آپ پڑھ چکے کہ زکاة جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی بھئی عبادت کے اندر کیا ضروری ہے نیت کا ہونا ضروری ہے آپ نفل پڑھتے ہیں تو باقاعدہ نماز کی نیت کرتے ہیں آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرضوں کی نیت کرتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی نیت کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حج کرتے ہیں تو حج کی نیت کرتے ہیں تو اسی طرح زکاة بھی ایک عبادت اور عبادت کے لئے کیا ضروری ہے نیت کا ہونا ضروری ہے تو لہذا زکاة کے اندر بھی نیت ضروری ہوئی اور پھر یہ نیت یاد رکھئے جب وقیر کو مال دینے لگے ہیں اس وقت نیت چاہیے اس وقت کیا ہونی چاہیے یہ میں کون سا مال دے رہا ہوں زکاة کا مال دے رہا ہوں تو اس وقت نیت ہونی چاہیے لیکن اگر اس وقت تو نیت نہیں البتہ جب زکاة کو اپنے مال میں سے جدا کیا تھا اس وقت نیت کی تھی آپ نے اپنے مال کا حساب لگایا اور مثلا زکاة بیس ہزار روپے بنی آپ نے اسی نیت سے بیس ہزار الگ کر لیے کہ یہ زکاة کے بیس ہزار ہیں ساتھ سمجھ میں آگئے آپ جب فقیر کو دینے لگے اس وقت کوئی نیت نہیں کیا آپ نے فقیر اچانک سامنے آیا آپ نے وہ پیسے نکال کر اس کو دے دی اس وقت نیت نہیں کی تو ببارہ زکاة ادا ہو گئی کیونکہ نیت پائی گئی یا نہیں اگرچہ ادا کے وقت تو نہیں پائی گئی لیکن کس وقت تھی مال کو جدا کرتے اس نیت موجود تھی تو نیت کا ہونا بہرحال ضروری ہے چاہے وہ مال جدا کر کے وقت ہو یا صرف کس وقت ہو ادا کے وقت ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ عَدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَتِ مُقَارِنَةٍ لِّلْعَدَائِ اور جائز نیت زکاة کو ادا کرنا مگر ایسی نیت کے ساتھ مُقارِنَةٍ جو مِلی ہوئی ہو لِلْعَدَائِ کس کے ساتھ ادا ادایگی کرتے ہو فقیر کو ادایگی کرنے کے ساتھ وہ نیت ملی ہوئی ہو اَوْ مُقَارِنَةٍ لِّعَضْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ یا وہ مِلی ہوئی ہو لِعَضْلِ عَضْلِ کا معنی جدا کرنا لِعَضْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ واجب مقدار کو جدا کرنے کے ساتھ وہ نیت ملی ہوئی جب واجب مال جتنی آپ پر زکاة واجب ہوئی تھی اس واجب مقدار کو اپنے مال میں سے جدا کرتے وقت لیدہ کرتے وقت یعنی نکالتے وقت وہ نیت موجود تھی اس کے ساتھ نیت ملی ہوئی تھی بات سمجھ میں آگئی بھئی لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَتُن فَقَانَ مِن شَرْطِهَن نِيَتُ اس لیے کیونکہ زکاة عبادت ہے تو اس کی شرط جو ہے وہ نیت ہوگی وَالْأَصْلُ فِيهَا لِقْتِرَانُ یہاں سے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ نیت عمل کے ساتھ ملی ہونی چاہیے نیت کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو عمل عبادت کے ساتھ یوں کہیں نیت عبادت کے ساتھ ملی ہونی چاہیے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو نیت اسی وقت ضروری ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے نیت کی تھی اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں صورت سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ نیت کو زکاة کی ادائیگی کے ساتھ ملا ہونا چاہیے یعنی جب آپ فقیر کے مال دے رہے ہیں اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے یہ میں زکاة کے پیسے دے رہا ہوں لیکن چونکہ زکاة کے پیسے کچھ آدمی کیا کرتا ہے عمومن کچھ کسی فقیر کو دے دیتا ہے کچھ دوسرے کو کچھ تیسرے کو تو چونکہ وہ ادائیگی متفرق ہو جاتی ہے لہٰذا لہٰذا مال کے جدہ کرنے وقت کے وقت جو نیت پائی گئی اسی پر اقتحا کر لیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ زکاة ادا ہو گئی زکاة کیا ہو گئی ہونا تو کیا چاہیے جس فقیر کو بھی دینے لگا کیا ضروری اس کے ساتھ نیت کا ہونا لیکن چونکہ ادائیگی مختلف متفرق ہوتی ہے اب ہر مقام پر نیت کی شرط لگا دی جائے کہ جس فقیر کو بھی دینے لگو اس وقت کیا ضروری نیت ضرور تو انسان مشکل میں پڑ جائے گا بھئی لہذا کس نیت پر اقتفا کر لیا گیا وہ جو مال کو جدہ کر رہے تھے زکاة کو اپنے مال میں سے نکالا تھا آپ نے اس نیت کو ہی کافی قرار دے دیا گیا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور اصل اس کے نیت کے اندر ملا ہونا ہے کہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو ادا کے ساتھ مگر یہ کہ حوالے کرنا یہ متفرق ہوتا ہے یعنی مختلف فقیروں کو تھوڑا تھوڑا انسان دیتا ہے فقط فیہ بھی وجود ہی حالت العزلی تو اقتفا کر لیا گیا اس نیت کے وجود پر حالت العزلی مال کو جدہ کرنے کی حالت میں جو نیت کی گئی اسی نیت پر کیا کر لیا گیا اقتفا کر لیا گیا تیسیراً آسانی کے لیے سہولت کے لیے کا تقدیم نیت جیسے نیت کا مقدم کرنا روزے کے اندر روزے کے اندر جب روزہ شروع کرنے ہونے لگے یعنی عین صبح سادق جب ہونے لگے ہونا تو یہ چاہیے اس وقت نیت روزے کے ساتھ ملی ہوئی ہو این صبح سادق جب ہونے لگی اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو اس کی نیت ہونی چاہیے لیکن اگر یہ شرط لگا دی جائے پھر تو انسان بڑی مشکل میں پڑ جائے گا این اس وقت نیت کرنا بلکہ یہ تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا کس کس کو پتا چل سکتا ہے کہ این اب صبح سادق ہونے لگی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس لیے وہاں پر بھی جیسے پہلے سے نیت جو کر لی جائے وہ بھی معتبر ہے تو یہاں پر بھی زکاة کے اندر بھی جب پہلے نیت کر لی تھی مال کو جدا کرتے وقت تو وہ نیت معتبر ہے یہ معنی ہے کہ تقدیمی نیتی فی صومی جیسے کہ نیت کو مقدم کرنا روزے میں ہے ومن تصدق بجميع مالی لا ينوی زکاة سقط فرضوها صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے ایک شخص اس کے پاس نساب کے بقدر مال تھا سال کے شروع میں پورا سال گزر گیا سال جب ختم ہوا اب بھی اس کے پاس کتنا مال ہے نساب کے بقدر یعنی اتنی جتنا بھی ہے کہ اس میں زکاة واجب ہوتی ہے چاہے پورا نساب جتنا ہے یا اس سے جتنا بھی زیادہ ہو اوپر تو مال ہے اس کے اندر زکاة واجب تھی اس نے وہ سارا مال فقرہ کو دے دیا بغیر زکاة کی نیت کے فقیروں میں محتاجوں میں بانٹ دیا سمجھ میں آیا صدقہ کر دیا سارا مال فقرہ پر تو صدقہ تو کیا لیکن بالخصوص زکاة کی اس نے نیت نہیں کی تو یاد رکھئے اس صورت میں فقہہ احناق فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ جو زکاة کا فرض تھا وہ فرض بھی ادا ہو گیا وہ فرض بھی کیا ہوا ادا ہو گیا تو دیکھو یہ جو صدقہ کر رہا ہے یہ نفلی صدقہ ہے نفلی صدقہ ہے اور زکاة تو کیا تھی اس پر فرض تو اس نے صدقے کی نیت تو کی ہے لیکن بالخصوص اس زکاة کی نیت نہیں کی لیکن فقہہ احناق کیا فرماتے ہیں فرض زکاة بھی ادا ہو گئی یعنی اسے ساقت ہو گئی وہ فرض کیا ہوا اسے ساقت ہو گئی تو یوں کہو وہ فرض ادا ہو گئی فرض ادا ہو گئی اور یہ فرض جو ادا ہوا یہ استحساناً ادا ہوا قیاس تو اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں فرض ادا نہیں ہونا چاہیے فرض ادا نہیں قیاس تقاضہ یہ کرتا ہے کیوں بھئی دیکھئے زکاة ہے فرض زکاة ہے فرض ہے اور فرض میں متلق نیت کافی نہیں بلکہ تعیین نیت ضروری ہے توجہ ہے سب اکی طرح فرض کے اندر متلق نیت کافی نہیں بلکہ تعیین نیت ضروری ہے مثلاً آپ نفل پڑھنے لگیں تو متلق نماز کی نیت کافی ہے لیکن آپ زہر کی فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تعیین نیت ضروری ہے کہ کیا نیت کریں میں کونسی نماز پڑھنے لگا ہوں زہر کی پڑھنے لگا ہوں پھر ہی یہ زہر کی نماز ہوگی صرف نماز کی نیت کر لیں تو زہر کے فرض آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں معلوم ہوا فرضوں کے اندر متلق نیت کافی نہیں بلکہ کیا ضروری تعیین نیت کسی کی تعیین کہ یہی والی عبادت میں کر رہا ہوں تو یہاں بھی جب وہ مطلق صدقہ ہے اور ایک ہے زکاة زکاة کیا ہے فرض اور فرضوں کے اندر کیا ضروری تعیین نیت تو اس میں کیا ضروری تھا مال عطا کرتے وقت صرف صدقے کی نیت یا صدقہ واجبہ کی نیت کرنا ضروری تھا صدقہ واجبہ کی نیت کرنا ضروری تھا کہ یہ میں وہ زکاة دے رہا ہوں پھر ہی زکاة ادا ہوتی ورنہ ویسے ادا بات سمجھ میں آرہی ہے ایک شخص نے زکاة کے وجود کے بعد اپنا سارا مال اس نے صدقہ کر دیا تو اس میں اس کی زکاة بھی اس کا فرض بھی ادا ہو گیا قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے اس سے فرض ساقط نہیں ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ فرض کے لئے تعیین نیت ضروری ہے کہ اس چیز کی بقاعدہ نیت کرے جیسے یہاں زکاة ہے کہ میں زکاة دے رہا ہوں فقیروں کو اور نیت وہ نیت تو یہاں پر نہیں پائی گئی بات سمجھ میں آگے تو فرضوں میں تعیین نیت ضروری ہے اور یہاں تعیین نیت نہیں پائی گئی لہذا زکاة ادا نہیں ہونی چاہیے یہ کیا بیان ہو رہا ہے قیاس تو قیاس یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہاں چونکہ تعیین نیت نہیں لہذا زکاة ادا ہونی نہیں چاہیے لیکن اس کے احساناں فقاہ فرماتے ہیں کہ زکاة ادا ہو جائے گا کس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھئے اس نے سارا مال فقراہ کو دے دیا اور جو زکاة واجب ہوئی تھی سارا مال دے دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو زکاة جو اس نے دینی تھی وہ اسی میں تھی یا نہیں اسی مال میں سے تھی نا اور تو اس کے بس مال ہی کوئی نہیں اس نے تو سارا مال دے دیا تو زکاة بھی اس شخص کے مال میں واجب تھی اور یہی اس کا سارا مال ہے جو اس نے کس کو دے دیا فقراہ تو معلوم ہے زکاة بھی کس کے اندر واجب تھی اسی مال کے اندر واجب تھی اسی مال کے اندر یا یوں کہیں دوسرے زکاة بھی اسی کے اندر متعین تھی اور کوئی مال ہے اس آدمی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ ملوہ اسی کے اندر وہ متعین تھی جب وہ اسی کے اندر متعین ہے زکاة تو جب وہ متعین ہے تو متعین کے لیے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا یہ مال دیا تو زکاة بھی ادا ہو گئے دوبارہ دلیل سنیں بھئی کیونکہ وہ زکاة جو واجب ہوئی وہ اسی مال کا ایک جز ہے بھئی اسی میں سے واجب ہے نا اور کوئی مال آئیس آدمی کا اور تو کوئی نہیں تو وہ اسی مال میں سے اس نے دینی تھی تو معلوم ہو اسی کے اندر کیا تھی وہ زکاة واجب ہے یعنی اسی کا جز ہے اسی کا جب سارا مال دے دیا تو وہ جز جو زکاة تھا وہ بھی ساتھ گیا یا نہیں گیا تو وہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں تعین نیت ضروری ہے کہتے ہیں بھئی جب زکاة اسی مال کے اندر متعین ہے جب متعین ہے تو متعین کے لیے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی متعین کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں ایک چیز متعین نہ ہو ایک چیز متعین نہ ہو جیسے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو زہر کے نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ زہر کے فرد پڑھنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ یہی نماز نفل بھی ہو سکتی ہے یہی نماز اثر یا مغرب کی بھی ہو سکتی ہے نماز تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لہذا وہاں کیا ضروری تھا کیونکہ وہ متعین نہیں تھا لہذا کیا ضرورت تھی تعین کی ضرورت تھی اور جو چیز متعین ہو اس میں تعین کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے رمضان کے اندر رمضان کے اندر پھر متلق روزے کی نیت کافی ہے کونسا روزہ ہو جائے گا رمضان کا کیونکہ وہ وقت متعین ہی کس کے لئے ہے رمضان کے روزے کے لئے متعین ہے تو خلاصہ کلام یہ کہ تعین کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی چیز متعین نہ ہو اور اگر ایک چیز پہلے سے متعین ہے پھر تعین کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر بھی وہ مال جو زکاة اس نے دینی تھی وہ کس کا جز تھا اسی مال کا جو یہ سار ہے اس کے پاس تھا اسی میں سے دینا تھا کہیں اور سے لاکر دیتا ہے زکاة یہ اپنے اسی مال میں واجب ہوتی ہے اسی کے اپنے مال میں واجب ہوتی ہے تو وہ اسی کا ایک جز تھا وہ اسی کے اندر یوں کہے متعین تھا اور جب متعین تھا تو متعین کے لئے تعین کی ضرورت نہیں تو متعین کے اندر مطلق نیت بھی کافی ہے صدقے کی نیت کی ہے یا نہیں کس کی نیت کی ہے صدقے کی نیت اللہ کی رضا کے لئے دیرہ یا نہیں دیرہ صرف زکاة کی نیت نہیں کی مطلق صدقے کی نیت تو اس نے کیا تو یہاں پر مطلق نیت بھی کافی ہو جائے گی تعیین نیت ضروری نہیں کیونکہ زکاة اسی کے اندر متعین ہے جیسے روزے کے اندر مطلق روزے کی نیت بھی کافی ہو جاتی تھی وہاں تعیین نیت کی ضرورت نہیں کہ میں رمضان ہی کا روزہ رکھتا ہوں بلکہ صرف کیا نیت کافی ہے صرف یہ نیت کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ مطلق نیت بھی کافی ہے اور ہوگا روزہ رمضان ہی کا کیونکہ وہ وقت کس کے لئے متعین ہے رمضان کھر ہو تو متعین کے لئے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی تعین کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے جب متعین نہ ہو دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو قیاس تو یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ زکاة ادا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زکاة فرض ہے اور فرض کے لئے تعین نیت ضرور لیکن استحسانا کہا گیا کہ اس کی زکاة اجا ہو جائے گی کیونکہ وہ زکاة اسی مال کا ایک جز ہے تو وہ اس کے اندر متعین ہے اور متعین کے لئے تعین نیت کی ضرورات نہیں اب دیکھئے کتاب پر ومن تصدق بجميع مالہ لا ینمی زکاة سقط فرضہا عنہ اور جس نے صدقہ کر دیا اپنے سارے مال کو لا ینوی زکاة اس حال میں کہ وہ زکاة کی نیت نہیں کرتا بس صدقہ کی نیت کی ہے سقط فرضہا عنہ تو اس کا فرض اس سے ساقت ہو جائے گا استحسانا اور یہ حکم کسے اعتبار سے ہے یہ استحسانا ہے قیاسا تو کیا ہونا چاہیے زکاة ادا نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فرضوں میں مطلق نیت کافی نہیں بلکہ کیا ضروری تائینیں اور یہاں تائین اس نے زکاة کی کی نہیں اس نے تو صدقہ کیا ہے لیکن یہ استحسانا اس کا فرض اس سے ساقت ہو جائے گا لِأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِّنْهُ اس لیے کیونکہ وہ جو مال اس پر واجب ہوا ہے جُزْءٌ مِّنْهُ وہ اسی سارے مال کا جُزْء ہے فَقَانَ مُتَعَيَّنًا فِيهِ تو وہ اس کے اندر متعین ہے تو وہ اسی کا مال کا چالیسویں حصہ دیا جاتا ہے نا تو وہ چالیسویں اسی مال کا چالیسویں حصہ دینا تھا تو وہ اسی کا جُزْء ہے فَقَانَ مُتَعَيَّنًا فِيهِ تو وہ اس کے اندر متعین ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَتْ تَعِينِ تو لہٰذا متعین کرنے کی حاجات نہیں ہے یہاں پر وَلَوْ أَدَّ بَعْذَاً نِسَا بِسَقَتَ زَكَاةُ الْمُؤَدَّا دوسری صورت دوسری صورت ایک شخص نے اس پر زکاة واجب ہوئی اور اس نے اپنے آدھے مال کو صدقہ کر دیا آدھے مال ہو گئی پورا آدھا مال اور اس کے اندر اس نے زکاة کی نیت نہیں کی جب کل مال وہ صدقہ کرتا تھا تو کل زکاة اس کے ذمہ سے ساقت ہو جاتی تھی تو جب اس نے بعض نصاب کو کیا کر دیا جب اس نے اس بعض نصاب کے ایک حصے کو صدقہ کر دیا تو اس حصے کے بقادر اس سے زکاة بھی ساقت ہو جائے گی امام محمد رحم اللہ کے نزی جب کل جب کل نصاب وہ صدقہ کرتا تھا جب کل نصاب وہ صدقہ کرتا تھا تو اس سے کل زکاة ساقت ہو جاتی تھی تو لہٰذا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جب بعض نصاب کو وہ صدقہ کرے گا تو اسی کے بقادر اسے زکاة ساقت ہو جائے گی جب کل کے اندر کل زکاة ساقت ہوتی تھی جوز کے اندر اسی کے بقادر زکاة ساقت ہو جائے گی دلیل سمجھ میں آگئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی زکاة اس سے ساقت نہیں ہوئی ساری زکاة دینی پڑے گی وہ مال جو اس نے فقیر کو دے دیا اس کی بھی زکاة دینا پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر تو نصاب پورا نہیں تھا اس کو ملا کر کیا ہو رہا ہے نصاب پورا تو لہذا اس حصے کی بھی اس کو زکاة دینا پڑے گی یہ جو مال بچ گیا ہے اسی میں سے اور جو بچا ہوئے اس کی بھی زکاة دینا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولو ادہ بعضا نصابی اور اگر اس شخص نے دے دیا بعض نصاب کو یعنی نصاب کے کچھ حصے کو یعنی وہ صدقہ کر دیا سقط زکاة المعدہ تو ساقط ہو جائے گی اس زکاة اس عدا شدہ حصے کی جو حصہ اس نے کیا کر دیا ہے صدقہ کر دیا ہے صدقے میں عدا کر دیا ہے اس کی زکاة ساقط ہو جائے گی عند محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لئن الواجب شائعن فلکل اس لئے کیونکہ وہ مقدار جو واجب ہے وہ مال جو واجب ہے شائعن فلکل وہ پھیلا ہوا ہے سارے میں ادھر توجہ کیجئے بھئی صورت یہ ایک شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اور اس پر کیا واجب ہو گئی زکاة اسی نصاب کو جو اس کا سارا مال ہے اس کا مثلا اس نے نصاب صدقہ کر دیا یا تیسرا حصہ کر دیا یا چوتھا حصہ صدقہ کر دیا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کے بقدر زکاة بھی اس سے کیا ہو جائے گی ساقے وہ فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ زکاة اس سارے مال کا چالیسوں حصہ تھا کیا تھا اور وہ چالیسوں حصہ پورے مال میں پھیلا ہوا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نصاب کے اندر چالیسوں حصہ ہے دوسرے کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ چالیسوں حصہ کس کے اندر ہے پورے مال میں پھیلا ہوا ہے کیونکہ پورے مال کا چالیسوں حصہ ہے تو جب اس کا ایک جز اس نے فقیر کو ادا کر دیا تو اسی جز کے بقدر حصہ بھی زکاة کا اس میں ادا ہو گیا وہ گیا یعنی فقیر کے پاس تو وہ بھی اس میں ادا ہو یہ معنی ہے لئن الواجب شائعن فی الکلی اسی کیونکہ وہ واجب حصہ کیا تھا شائع تھا یعنی پھیلا ہوا تھا فی الکل کس کے اندر کل نصاب کے اندر وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یسکتو اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں یہ زکاة اس سے ساقیت نہیں ہوگی لئن الباز غیر متعینین اسی کیونکہ وہ باز غیر متعین ہے لکون الباقی محلا للواجبی اسی کیونکہ باقی جو ہے وہ محل ہے واجب کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس نے نصاب کا جو حصہ صدقے میں فقارہ کو دے دیا ہے اس حصے کی زکاة ادا نہیں ہوئی اس لئے کیونکہ پچھلی صورت میں یہ تھا کہ سارا مال چلا گیا تھا اور وہ زکاة تو واجب بھی کس کے اندر تھی مال کے اندر اسی مال کے اندر واجب تھی تو جب سارا مال گیا تو زکاة اسی کے اندر متعین تھی وہ بھی کیا ہو گئی ادا ہو گئی لیکن یہاں پر جو حصہ فقیر کو دیا ہے فقیر کو دیا ہے اس کے اندر وہ زکاة متعین نہیں ہے وہ اس مال جو دوسرا حصہ ہے اس میں سے بھی ادا ہو سکتی ہے یا ادا نہیں ہو سکتی ادا یہاں وہی قیاس والا حکم آئے گا ان کے نزدیک کیونکہ جو چیز فرض ہے اس کے لئے کیا ضروری تعین نیت ضروری ہے اور اس میں فقیر کو جو آفر کرے آدھا نصاب دیا اس میں کوئی زکاة کی تعین کی تھی نہیں کی تھی اور یہاں مقابل موجود ہے جیسے اس مال میں سے زکاة ادا ہو سکتی تھی اسی طرح یہ جو موجود ہے اس میں سے بھی کیا ہو سکتی ہے زکاة ادا ہو سکتی ہے نہیں بھئی نماز کے اندر بھئی روزے کے اندر تو وہاں مقابل کوئی نہیں موجود تھا مطلق نیت کافی ہو جاتی تھی کیونکہ رمضان کا وقت مقرر ہی کس کے لئے کیا ہے شریعت نے رمضان کے روزے کے لئے مقرر کیا ہے دوسرے روزوں کے لئے یہ وقت مقرر نہیں تو وہاں مطلق نیت بھی کافی ہو جاتی تھی کیونکہ شریعت کی جانب سے وہ وقت متعین ہے کس روزے کے لئے رمضان کے روزے لیکن اس کے برخلاف اگر آپ نماز پڑھنے لگیں تو ہمیشہ جب بھی کوئی فرض پڑھنے لگیں کیا ضروری ہے تعین کیونکہ مقابل موجود ہے مثلا آپ زہر پڑھنا چاہتے ہیں تو زہر کو متعین کریں گے کہ میں زہر کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ بیعین ہی اسی وقت آپ اثر کی بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا قضا نماز ہے یا کوئی گزشتہ قضا اثر کی پڑھ سکتے ہیں یا گزشتہ قضا زہر کی پڑھ سکتے ہیں یعین اسی وقت اگر فجر کی نماز آپ کے ذمہ تھی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں مقابل موجود ہیں یا مقابل موجود نہیں موجود رمضان میں تو مقابل نہیں تھا وہاں تو کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا کونزہ رکھنا پڑے گا رمضان کہے لیکن یہاں مقابل موجود ہیں اسی وقت کے اندر زہر کی نماز بھی پڑھنا جائز اسی وقت کے اندر نفل پڑھنا بھی جائز اسی وقت کے اندر قضا نماز پڑھنا بھی جائز اور جہاں مقابل موجود وہاں کیا ضروری ہے تائین نیت ضروری ہے تو یہاں پر بھی اس نے جب فقراء کو آدھا مال دے دیا تو وہ مال متعین نہیں تھا زکاة کی ادائیگی کے لیے اس میں سے بھی زیسے زکاة ادا ہو سکتی ہے جو مال باقی بچ گیا ہے اس میں سے بھی زکاة ادا ہو سکتی ہے دونوں میں سے وہ ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہاں کیا موجود ہے مقابل کیا مقابل ہے وہ مال وہ نصاب جو اس کے پاس باقی رہ گیا کیونکہ اس میں سے بھی کیا ہو سکتی ہے زکاة تو وہ حصہ زکاة کی ادا کی مطاین تھا ہی نہیں زکاة اس میں سے بھی ادا ہو سکتی تھی جو فقراء کو دے دیا اور زکاة ہوگی البتہ جب سارا مال دے دیا تھا وہاں تو زکاة واجب ہی اس کے اندر تھی اور وہ سارا ہی گیا تو زکاة بھی اس کے اندر ادا ہو گئی یہاں تو سارا نہیں گیا اس حصہ میں بھی زکاة ہو سکتی تھی جو چلا گیا جو رہ گیا اس میں بھی ادا ہو سکتی ہے اور ہے وہ جو نصف نصف بعض نصاب جو اس نے دے دیا نا وہ زکاة کی زکاة اسی کے اندر واجب ہونا زکاة کا یا اسی سے اس کی ادائیگی ہونا زکاة کی یہ متعین نہیں تھا لکون الباقی محل للواجب باقی جو ہے وہ بھی محل ہے کس چیز کا واجب کا محل ہے اس میں بھی زکاة واجب ہے تو جیسے وہ محل تھا اس میں زکاة واجب تھی یہ بھی کیا ہے محل ہے یہ اس میں زکاة واجب جیسے اس سے ادائیگی ہو سکتی تھی اس کی ذریعہ بھی کیا ہو سکتی ہے ادائیگی ہو سکتی ہے تو جب مقابل موجود ہے تو پھر تعین نیت ضروری اور تعین نیت تو نہیں پایا گیا لہذا اس کی زکاة بھی ساقط نہیں بخلاف الاول بخلاف کس کے پہلی صورت کے جہاں سارا مال دیا تھا تو وہاں تو واجب اسی مال کے اندر تھا تو وہ بھی متعین تھا اور یہاں واجب اسی مال کے اندر متعین نہیں ہے بھئی واللہ عالم بسواب اور اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو آخر میں خلاصہ یاد رکھئے اس مسئلے کا خلاصہ مختصر لفظوں کے اندر تو اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں بھی آیا انشاءاللہ اب بالکل واضح ہو جائے گا بھئی دیکھئے مسئلہ انہوں نے یہ ذکر صدقہ کر دیتا ہے اور ذکات کی نیت نہیں کرتا صرف کس کی نیت کرتا ہے صدقے کی نیت کرتا ہے تو بھی وہ ذکات ادا ہو جائے گی اس لیے کیونکہ وہ ذکات اسی مال کا جوز ہے تو وہ متعین ہے مثلا دیکھئے بھئی ایک شخص ہے اس کا کل مال ہی اسی ہزار روپے ہیں بھئی اسی ہزار روپے اور اس کے اندر ذکات واجب ہو چکی ہے سال اس پر گزر گیا ہے تو اسی کا چالیس ہصہ اس پر ذکات واجب ہو گئی تو چالیس ہصہ یہ اگر چالیس ہزار ہوتے تو ایک ہزار بنتا اسی ہزار ہے تو کتنے بن جائیں گے دو ہزار تو اس شخص پر دو ہزار ذکات واجب ہے اب یہ اپنے اس سارے مال یعنی اسی ہزار ہی کو صدقہ کر دیتا ہے فقارہ کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس سے یہ ذکات جو ہے اس سے ساقص ہو جائے گی اگرچہ اس نے ذکات کی نیت نہیں کی تو قیاس یہ تقاضی کرتا ہے کہ ذکات ادا نہیں ہونی چاہیے لیکن استحسانا ذکات ادا ہو جائے گی قیاس تقاضی کرتا ہے کہ ذکات ادا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ ذکات فرض ہے اور فرض کے لیے تعیین نیت ضروری ہے کہ باقاعدہ یہ نیت کرے کہ میں کیا چیز تقاضی کر رہی ہے قیاس لیکن استحسانا ذکات ادا ہو جائے گی اس لیے کیونکہ جب اس نے اسی ہزار سارے کے سارے فقراء کو ادا کر دیئے ان میں تقسیم کر دیئے تو وہ دو ہزار جو ذکات تھی وہ بھی انہی اسی ہزار میں واجب تھی یا وہ کسی اور مال میں تھی اسی ہزار کے اندر وہ دو ہزار بھی واجب تھے تو وہ اسی کا جز تھے تو جب کل ادا ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا ادا ہو گیا جز بھی ادا ہو گیا اور وہ جز اسی مال کے اندر تھا یا کسی اور مال کے اندر تھا اسی مال کے اندر تھا تو وہ اس میں متعین ہے کہ اسی مال میں ہے تو اسی مال کے اندر اس کا ہونا متعین ہے جب اسی مال کے اندر اس ذکات کا ہونا متعین ہے تو وہ متعین ہے اور متعین کے لئے تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے رمضان کا وقت رمضان کے روزے کے لئے متعین ہے وہاں کوئی اور روزہ درست نہیں ہے تو وہاں متلق روزے کی نیت بھی کر لے گا تو رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا کیونکہ وہ وقت کس کے لئے متعین ہے رمضان کے لئے اسی طرح یہ اسی ہزار یہی مال متعین تھا ان دو ہزار کے وجود کے لئے انہی میں وہ دو ہزار زکاة کے بھی واجب ہوئے کی ہے لہذا اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اور اس کی دوسری صورت تھی کہ اگر وہ اس میں سے بعض ادا کرتا ہے فقارا کو بھئی مثلا اس میں سے نصف وہ فقارا کو ادا کر دیتا ہے چالیس ہزار فقارا پر صدقہ کر دیتا ہے یا مفرد کریں اس میں سے ربع چوتھا حصہ وہ کیا کرتا ہے فقارا پر صدقہ کر دیتا یعنی بیس ہزار فقارا پر صدقہ کر دیتا ہے یا اسی طرح کوئی اور جز مثلا سلط تیسرا حصہ فقارا پر صدقہ کر دیتا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کل مال کو صدقہ کرنے سے کل زکاة ادا ہو جاتی تھی تو جز ادا کرنے سے اسی کے بقدر زکاة بھی ادا ہو جائے گی تو اگر اسی ہزار سارے ادا کرتا تھا تو ساری دو ہزار جو زکاة تھی وہ ادا ہو جاتی تھی اگر اس کا نصف یعنی چالیس ہزار ادا کرے گا تو ایک ہزار زکاة اس میں ادا ہو جائے گی اگر بیس ہزار اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو پھر یہ روگو ہے چوتھا حصہ تو اس میں سے دو ہزار کا چوتھا حصہ کتنا بنا پانچ سو تو پانچ سو زکاة کے اس میں سے ادا ہو جائیں گے اور باقی پندرہ سو جو مال دو ہزار اس کو ادا کرنے پڑیں گے اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کل ادا کیا تھا تو زکاة کے لیے وہ ہی مان متعین تھا اسی میں زکاة واجب تھی تو لہذا متعین تھی اس لیے وہ ادا ہو گئی لیکن یہاں پر جب وہ بعض مال کو صدقے میں دے رہا ہے یہ زکاة واجبہ کا محل ہیں ان میں سے کیا ہو سکتی ہے زکاة ادا ہو سکتی اسی طرح جو چالیس ہزار باقی ہیں وہ بھی زکاة واجبہ کا محل ہیں ان میں سے کیا ہو سکتی ہے اس میں سے بھی زکاة ادا ہو سکتی ہے لیکن یہ ادا کرتے وقت اس نے کوئی زکاة ادا نہیں ہوئی لہٰذا کس میں سے ادا کرنا پڑے گی باقی چالیس ہزار میں سے پورے دو ہزار ادا کرنا پڑیں گی جبکہ محمد رمالہ کے نظر چالیس ہزار ادا کیے تو آدھ مال دے دیا تو آدھی زکاة یعنی ایک ہزار ادا ہو گئی اور باقی میں سے کتنا دینا پڑے گا ایک ہزار رکی محمد یعنی ادا نہیں ہوئی بلکہ باقی مال میں سے پوری زکاة ادا کرنا پڑے گی اس لئے کیونکہ جو مال وہ ادا کر رہا ہے جیسے یہ زکاة واجبہ کا محل ہے اس میں سے پوری زکاة ادا ہو سکتی تھی اسی طرح جو مال تھا وہی متعین تھا لیکن اب تو دو حصے بن گئے اور دونوں میں سے کیا ہو سکتی ہے زکاة ادا ہو سکتی ہے تو جو ادا وہ دے رہا ہے یہ زکاة کی ادائیگی کے لئے متعین نہیں جب متعین نہیں تو تعین ضروری اور تعین تو پائی نہیں گئی لہذا زکاة بھی ادا نہیں ہوئی ساری زکاة کس میں سے دینا پڑے گی جو حصہ باقی بچ گیا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی یاد رکھئے بھئی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ زکاة ادا کرتے وقت نیت ضروری ہے یا مال کو جدا کرتے وقت نیت ضروری ہے اس کے بغیر زکاة ادا کو کچھ مال دے دیا اور زکاة کی نیت نہیں کی اور پھر آپ کو خیال آیا اوہو میں زکاة کی نیت کر لیتا تو زکاة ادا ہو جاتی زکاة ادا ہو جاتی تو یاد رکھئے جب تک فقیر کے پاس آپ کے وہ نوٹ موجود ہیں وہ پیسے اس کے پاس ہیں اس نے خرچ نہیں کی ابھی آگے تو آپ زکاة کی نیت کر سکتے ہیں اور زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر اس نے آپ کے دیئے ہوئے وہ نوٹ کیا کر دیئے ہیں خرچ کر دیئے پھر نیت صحیح نہیں ہوگی پھر زکاة ادا نہیں ہوگی تو جب تک وہ آپ کا مال آپ کے نوٹ اس کے پاس ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں زکاة کی نیت کر سکتے ہیں یعنی یوں کہو فقیر کو آپ نے مثلا جیب میں ہاتھ ڈالا پانچ ہزار کا نوٹ نکل آیا آپ نے کہا چلو یہ بیچارہ غریب ہے وہ پانچ ہزار ہی آپ نے اس کو دے دی ہے پھر فوراں خیال آیا بھئی میں نے دینے تھی میرے ذمہ زکاة تھی تو میں زکاة کی نیت کر لیتا ابھی فقیر آپ کے سامنے جا رہا ہے آپ اسی وقت کسی کی نیت کر لیتے ہیں زکاة کی تو زکاة ادا ہو گئی لیکن اگر فقیر ادھر چلا گیا پھر پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے جاتے کیا کر لیا ہو وہ خرج کر لیا ہو وہ نوٹ دے کر کسی سے دوسرے نوٹ لے لیا ہو فوراں ہی لہذا ابھی سامنے پتہ ابھی اس نے خرج نہیں کیا تو پھر کیا کر سکتے نیت کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے کسی کو جب زکاة کیا دے رہا ہوں زکاة کا مال لہذا زکاة کا مال دیتے ہوئے زکاة کے بارے میں بتلانا ضروری نہیں بلکہ کچھ بھی کہہ کر آپ دے دیں زکاة ادا ہو جائے گی جبکہ آپ کی نیت زکاة کی ہو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لو بھئی میری طرف سے حدیعہ آپ ویسے رکھیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں لو بھئی آپ نے بھئی وہ تو فلان کام بڑا اچھا کیا لو میری طرف سے یہ انعام رکھ ہو بھئی تو اس میں نیت کس کی ہے زکاة کی ہے یاد رکھ یہ زکاة ادا ہو جائے گی بھئی چل یہ بس بھئی اللہ وعلم بھی حقیفة القلب